ہیلو دوستوں سواگت آپ سبھی کا ماہ چنل شیئر مارکٹ میں بات کریں گے آج آپ سے 3i infotech کے نئے شیئر ہولڈنگ پیٹرن کے بارے میں ابھی سکرول کرتے کرتے یہ پیڈیا میرے سامنے آئی تو میں نے سوچا کہ آپ سب دی شیئر کریں کہ نیا جو کمپنی کی طرف سے آیا ہوا ہے شیئر ہولڈنگ پیٹرن وہ کیسا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہی کے دن آیا ہے اور ابھی تھوڑی دیری ہوئی ہے تو اب یہاں پر دیکھتے ہیں تو ہم یہاں پر پہلے کچ اپس کا قوشنس کے انسر دیکھ لیتے ہیں کیا دی ہوئے ہیں whether the listing entity has issued any partially paid up share تو no whether the listing entity has issued any convertible security yes تو نہیں convertible securities issue کری گئی ہیں کمپنی کی طرف سے whether the listing entity has issue any warrant تو no whether the listing entity has any share against the depository receipt issued تو no maximum time ان کے سبھی کے نوئی ہیں اور last میں کیا ہے whether the company has equity share with differentiated voting right تو no تو یہاں پر آ چکی ہے list اور یہاں پر تھوڑی سی چیز مجھے جیب لگ رہی ہے کیونکہ ساری جو holding ہے وہ public کے پاس ہی ہے جیسا کہ ان کے پہلے دکھایا گیا تھا کہ جتنی بھی holding ہے وہ public کے پاس ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کتنی shareholder ہیں 3,94,067 shareholders ہیں اور ان کے پاس total جو shares ہیں وہ یہ ہیں جو کی ہیں تقریبا 16,16,65,487 اور یہاں پر voting right ان کے پاس 100 کے ہیں جب یہ change ہونے تھے تو شاید company جب list ہوگی تب وہ اسے change کر دے گی کیونکہ یہ اگر سارے share public کے پاس ہیں تو اس کو deal list کر کے باپس سے real list کرنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے یہ چیز تھوڑی سی مجھے ہٹ پٹی لگی لیکن شاید company real list کے time سے promoter کے پاس بھی share جائیں گے کیونکہ اگر promoter کے پاس share ہی نہیں جائیں گے تو real list کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا باقی آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دوبانا بلکل بھی مت بھولے گا تاکہ کوئی بھی update آپ سے miss نہ ہو